مجھے لگتا ہے عورت مرد کے بغیر مکمل ہے اگر شادی ہو جاتی ہے تو اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نامکمل ہے ہماری زندگیوں کو رسٹریکٹ ایک باکس میں بند کر دیتے یہ باتیں اداکارہ سجل علی نے کی ہے لیکن ہم نے تو سنا ہے کہ مرد اور عورت ایک دوسرے کے بنا نامکمل ہوتے ہیں حال ہی میں اداکارہ سجل علی نے ایک ڈیجیٹل انٹریو کے دوران جنوبی ایشیا میں لڑکیوں کی شادی سے متعلق پائے جانے والی سوچ پر بات کی ہے میزبان کے سوال پر سجل علی نے جواب میں کہا آپ خود بھی جانتے ہیں کہ ایک لڑکی شادی کے بغیر بھی نامکمل نہیں ہے اگر شادی ہو جاتی ہے تو یہ اچھی بات ہے لیکن اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نامکمل ہے اداکارہ نے یہ بھی کہا کہ میں خود کو مکمل محسوس کرتی ہوں میں ہر دن کو موجود محبت عزت اور دعاوں کی وجہ سے سیلیبریٹ کرتی ہوں ہمیں لڑکیوں کو شادی کے نام پر ایک باؤنڈری تک محدود نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ان پر زور دینا چاہیے کہ بس عمر ہو گئی ہے یا گریجویشن ہو گئی ہے تو شادی کر لو بلکہ اسے اس بات کی آزادی دینی چاہیے کہ جب کسی لڑکی کو خود کو محسوس ہو کہ اسے کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے تو تب اس کی شادی کی جائے اداکاری کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے سجر علی کا کہنا تھا کہ مجھے لوگوں کی خود سے لگائی جانے والی امیدوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اپنا بیس نہ دے پائی تو سچ کہوں تو مجھے خود پر اتنا بھروسہ نہیں اگر لوگ میرے کام پر میری حوصلہ افضائی کرتے ہیں تو مجھے اکثر تو یقین بھی نہیں آتا تو کسی لڑک پر میری حوالے سے گیر حوالے سے